جیسٹی آنے کے بعد دیش میں حل چل مچ گئی ہے اور اسی حل چل کے بیش پردان منطری مودی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں نرندر مودی جیسٹی کا ویروت کرتے دکھ رہے ہیں تو چلیے پتہ لگاتے ہیں پردان منطری مودی کے نام پر جیسٹی ویروت والے ویڈیو کا وائرل سچ آخر ہے کیا گنگا نگر سے لے کر کے ایٹا نگر تک لے سے لے کر کے لکش دویب تک ون نیشن ون ٹیک یہ سپنا ہمارا ساکار ہو کے رہے گا جہاں تک جیسٹی کا سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اور گزرات کا رویہ پرانم سے ہی بہت ساپ ہے جیسٹی کبھی سفل نہیں ہو سکتا اور اس لیے میں یہ کہوں گا کہ کانون بھلے کہتا ہو کہ گوڈز اور سبیسٹ ایکس لیکن حقیقت میں جیسٹی کا سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اور گزرات کا رویہ پرانم سے ہی بہت ساپ ہے جیسٹی کبھی سفل نہیں ہو سکتا پردھان منتری موڈی کے دو الگ الگ بیان ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کو کہانی سمجھ میں آ جائے موڈی کا ایک بیان وہ ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور دوسرا بیان ہے جو ایک جلائے کو جیسٹی لاغو ہونے سے ٹھیک پہلے انہوں نے دیش کو سمبودت کرتے ہوئے دیا تھا وائرل ویڈیو میں موڈی یہ کہتے دکھ رہے ہیں کہ جیسٹی کبھی سفل نہیں ہو سکتا جبکہ جیسٹی کو موڈی نے ایک سپنا پورا ہونے کی طرح بتایا ہے پردھان منتری موڈی کی ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ موڈی کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہا ہے ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لوگ کیا لکھ رہے ہیں زرہ دیکھئے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پہنچا اور لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کا مطلب بھی نکالنے لگے لیکن جو دیکھتا ہے کیا وہ صحیح ہوتا ہے کیا دیش کے پردھان منتری بننے سے پہلے موڈی نے جی ایسٹی کا ویروت کیا تھا یہ جاننے کے لیے ہم نے وائرل ویڈیو کی پرطال شروع کی وائرل ویڈیو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ویڈیو میں کئی جگہ کارٹ چھاٹ کی گئی ہے اور ویڈیو کافی پرانا ہے لیکن وائرل ہو رہا ویڈیو کم کا ہے یہ جاننا ضروری تھا تاکہ ہم اپنی پرطال آگے بڑھا پائیں اور سچ پورے دیش کے سامنے رکھیں پرطال کا سلسلہ آگے بڑھا تو پتہ چلا کہ وائرل ویڈیو سال 2011 کا ہے جب موڈی گجرات کے مکھے منتری تھے 2011 میں یو پی اے سرکار میں پہلی بار جی ایسٹی بل پیش کیا گیا تھا اور دیش میں جی ایسٹی کے چرچہ گرم تھی اسی دوران موڈی نے بطور گجرات کے سیم ایک انٹرویو میں جی ایسٹی کے بارے میں بیان دیا تھا جس کا ویڈیو اب وائرل ہو رہا ہے پہلے آپ موڈی کے 2011 کا پورا بیان سنیے پھر فیصلہ آپ خود کر پائیں گے جہاں تک آرثیق صدھار کا سوال ہے اکمامک ریفوم کا سوال ہے جی ایسٹی کا سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اور گجرات کا رویہ پرارم سے ہی بہت ساپ ہے آج سے ایک ورش پر سریمان پرنو مکر جی جی بھارت کے عبیت منتری ان کے ساتھ میری میٹنگ گجرات میں ہوئی تھی اور تب میں نے ان سے کہا تھا کہ جب تک آپ آئی ٹی نیٹورک کھڑا نہیں کرتے جی ایسٹی کبھی سفل نہیں ہو سکتا اور میری بات کو انہوں نے سوکار کیا تھا اور میری حاضری میں ہی اپنے پرنسپل سکریٹری کو سوچھنا دی تھی ایک ٹاسکورس بنایا جائے اور تدکال آئی ٹی بیک اپ کی ووستہ کا پرابند کیا جائے تب ہی جا کر کے جی ایسٹی سفل ہو سکتا 2011 میں دیا جی ایسٹی پر یہ موڈی کا پورا بیان تھا جس کے ساتھ چھر چھاڑ کر کے اب سوشل میڈیا پر اسے پیش کیا جا رہا ہے موڈی نے 52 سیکنڈ میں جو باگ کہی اس کو کار چھاڑ کر اس کا صرف 12 سیکنڈ لیا گیا اور اردھ کا انردھ بن گیا موڈی نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ اگر آئی ٹی نیٹور کھڑا کیے بینا جی ایسٹی لیا گیا تو وہ سفل نہیں ہو پائے گا پورے بیان میں پی اے موڈی نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ جی ایسٹی سفل ہی نہیں ہو پائے گا اس لیے اے بی بی نیوز ایک بار پھر آپ سے اپیل کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ دیکھیں تو آنکھ موند کر اس پر پھروسہ نہ کریں ہماری پردال میں پردھان منتری موڈی کے جی ایسٹی گروہ کا دعویٰ کرنے والا وارل ویڈیو جھوٹا ثابت ہوا ہے یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے